درگاہ میں ہیں ہزاروں بچھو جو کسی کو بھی کاٹتے نہیں ہیں تو دوستو جانیں گے اس درگاہ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں درگاہ حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علی دوستو یہ درگاہ اتر پردیس کے امروحجلے میں واقع ہے اس درگاہ کی خاص اور زندہ کرامات یہ ہے اس درگاہ ہمیں ہزاروں بچھو گھومتے ہیں مگر کسی کو بھی کاٹتے نہیں ہیں اور لوگوں کے ساتھ میں دوست کی طرح رہتے ہیں کسی کو بھی پریشان نہیں کرتے اتر پردیس کا یہ جلہ امروحہ جو حضرت شرف الدین شاہ ولایت صاحب کی درگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جان کر بتاتے ہیں حضرت شاہ ولایت بارے سو باسٹھ میں عرب سے ہندوستان کی سرزمین امروحہ پر آئے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علی کے پیر نے آپ سے کہا تھا جس جگہ آپ کو عام اور رہو مچھلی چاول کھانے کو مل جائیں وہی آپ کا آخری مقام ہوگا جب آپ سرزمین امروحہ پر آئے تو آپ نے ایک عورت کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھ کر اس عورت سے کھانا طلب کیا آپ رحمت اللہ تعالی علی نے دیکھا یہ کھانا اسی طرح ہے جیسے کہ میرے پیر نے فرمایا تھا عام رہو مچھلی اور چاول کھانے کو مل جائیں وہی آپ کا آخری مقام ہوگا تو آپ سمجھ گئے میرا آخری مقام یہی ہے تو آپ نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا یہاں پر پہلے سے ہی ایک اور اللہ کے ولی موجود تھے جن کا نام شاہ نصر الدین رحمت اللہ تعالی علی ہے جن کی درگاہ کی زیارت آپ کو ہم اگلے ویڈیو میں کروائیں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ رحمت اللہ تعالی علی نے حضرت شاہ ولایت کو امروحہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی اور شاہ نصر الدین رحمت اللہ تعالی علی نے ایک کٹورے میں پانی بھر کر آپ کے پاس بھیجا اور فرمایا یہاں اتنے اللہ کے ولی ہیں جیسے کٹورے میں پانی ہو اور فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیں اور کہیں اور جا کر لوگوں کی اصلاح کریں تو اس پر حضرت شرف الدین شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علی نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے یہاں پر آنے کا اور میں تو یہیں پر ہی رہوں گا اور ایک گلاب کے فول کو اس پانی کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا میں ایسے رہوں گا جیسے پانی کے اوپر ایک گلاب کا فول رہتا ہے تب شاہ نصر الدین رحمت اللہ تعالی علی نے فرمایا یہاں پر ساپ اور بچھو اتنے ہیں تمہیں رہنے نہیں دیں گے اور تمہیں یہاں کاٹیں گے اور فرمایا تمہارے آستانے پر صرف ساپ اور بچھو ہی رہیں گے تو حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علی نے کہا آپ تو اللہ کے ولی ہیں آپ نے جو کہا ہے وہ تو ہونا ہی ہے میرے مزار پر ساپ اور بچھو رہیں گے ضرور لیکن مجھے کیا کاٹیں گے بلکہ میرے پورے آستانے پر آنے والے لوگوں کو یہ ساپ اور بچھو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے ولی کی زبان سے جو چیز نکل جاتی ہے تو زبان تو ولی کی ہوتی ہے لیکن کلام رب کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول فرمائی حضرت شاہ ولایت کی کہ دوستو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے کتنے بھی زہریلے بچھو لے کر آئیں یہاں پر ساپ اور بچھو نہیں کاٹیں گے آزمانے کے لیے آج تک والے بھی آئے تھے اور بھی کئی ریسرچ ہو چکی ہیں اس درگاہ کے بارے میں سبحان اللہ لگ بک آٹھ سو سال سے چلی آ رہی یہ کرامات سائنس بھی اس کرامات کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے دوستو اس ویڈیو کا پارٹ ون پہلے ہی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں آپ کو ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا اور نیکس ویڈیو میں ہم جانیں گے شاہ نصر الدین رحمت اللہ تعالی علی کی درگاہ کے بارے میں جنہوں نے حضرت شاہ ولایت کو امروحہ میں رہنے کے لیے منع فرمایا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ